بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واسحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ وعلی الامر منکم اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب مقدس کی صورت النساء کی آیت نمبر 69 میں اشاد فرماتا ہے صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں جب یہ آیت مجید نازل ہوئی تو صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ من ہم اولو الامر کہ اللہ کے رسول یہ اولی الامر جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ اولی الامر کون ہے اس لیے کہ ہمیں خدا کی معرفت تو ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے وہ بھی ہم پہچانتے ہیں آپ کو لیکن اس آیت مجیدہ میں جن اولی الامر کا ہمیں حکم دے رہے ہیں وہ اولی الامر کون ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابروا سنو اے جابر کہ اس آیت میں جن اولی الامر کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اطاعت کرنا واجب ہے ہم علی جن والحسن والحسین والتسعت من بلد الحسین ان اولی الامر میں سے پہلے علی ہیں پھر امام حسن ہے پھر حسین علیہ السلام ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے نو بیٹے اولی الامر ہیں اور پھر جناب جابر بن عبداللہ انسانی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نو کون ہے تو ان میں سے ایک ایک کا رسول خدا نے تعرف کروایا کہ سنو حضرت حسین کے بعد سمع علی بن الحسین پھر حسین کے بیٹے علی زین العبدین علیہ السلام علی الامر ہیں سمع محمد بن علی پھر امام علی زین العبدین کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام علیہ الامر ہیں سمع جعفر بن محمد پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ الامر ہیں سمع موسی بن جعفر پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ قاظم علیہ السلام 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 علیہ الس علیہ السلام 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 علیہ اور پھر اپنے بیان کو جاری کرتے ہوئے رسول خدا نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے اپنے صحابی کو یہ بشارت دے رہے تھے کہ جابر یاد رکھو کہ ان علی العمر کے جو میرے وارث ہیں ان میں سے پانچوے علی العمر کی تمہیں زیارت نصیب ہوگی کہا جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تو پھر انہیں میری طرف سے میرا سلام پہنچانا اور کا باقر علوم ہوں گے یعنی وہ علم کو شگافتہ کرنے والے ہوں گے یہ کون فرما رہے تھے کہ جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے وہی پھر رسول فرما رہے ہیں کہ اس شہر علم کے علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے جناب جابر بن عبداللہ انساری کو جب رسول خدا کی یہ بشارت مل گئی تو اب رسول خدا کی اس بشارت کے بعد جناب جابر بن عبداللہ انساری رسول خدا کے اس فرزن کی زیارت کے لیے مشلنے لگے یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد جناب جابر بن عبداللہ انساری کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب جابر کی کیفیت یہ تھی کبھی مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے کبھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتے اور لبوں پہ یہی جملہ ہوتا یا باقیرو یا باقیرو این الباقیرو اے باقیر تم کہاں ہو اے باقیر تم کہاں ہو اس لیے کہ اب انہیں اس علی العامر کی زیارت کا اشتیاق تھا کہ جس کی بشارت رسول خدا دے چکے تھے ایک دن جناب جابر بن عبداللہ انساری چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے کہ اتنے میں انہوں نے ملاحظہ کیا کہ ان کے ساتھ کوئی بچہ ہے جناب جابر نے کہا کہ یبنا رسول اللہ کہ اے فرزندے رسول خدا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی یہاں پہ موجود ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں جابر میرا بیٹا محمد میرے ساتھ ہے تو جناب جابر امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور امام محمد باقیر علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور جیسے ہی ان کا لہجہ سنا تو فوراں جناب جابر پکار کے کہتے ہیں امام السجاد علیہ السلام سے کہ آپ کے اس فرزند کے گفتار کا انداز ہو بہو رسول خدا جیسا ہے اور پھر جناب امام محمد باقیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر جو میرے جد نے تمہیں میری امانت دی تھی وہ میرے جد کی امانت تو مجھ تک پہنچاؤ پھر جناب جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کے جد رسول خدا نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جب تمہیں پانچوے میرے وارث امام محمد باقیر علیہ السلام کی زیارت ہو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا اب یا راب جابر بن عبداللہ انساری کا امام محمد باقیر علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا جانا شروع ہو گیا اس لیے کہ جناب جابر بن عبداللہ انساری معرفت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار تھے ایک دن امام محمد باقیر علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جابر گئے تو امام محمد باقیر علیہ السلام نے سوال کیا کہ جابر مجھے یہ بتاؤ تم نے پانچ معصوم ہستیوں کی صحبت میں زندگی بسر کی تم نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا امام حسن علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا تم نے میرے بابا علی زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا پانچ معصومین کی صحبت میں رہنے کے بعد اب تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ تمہارا ایمان کس درجے پہ پہنچا ہے تو جناب جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ فرزند رسول خدا ان معصوم ہستیوں کی صحبت میں گزرنے کے بعد اب میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں میں غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو فرماتے ہیں کہ پانچ معصومین کا زمانہ دیکھنے کے بعد اور ان کی صحبت میں رہنے کے بعد جابر ابھی تمہارا علم تمہارا ایمان صرف اس درجے پہ پہنچا ہے حالانکہ اگر ہم اپنے ایمان سے تقابل کریں جناب جابر بن عبداللہ انساری کا تو یقیناً ان کا ایمان بلندی پہ فائز تھا لیکن امام علیہ السلام اس سے ایک مرحلہ آگے انہیں دین کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جابر یعنی تمہاری اب حالت یہ ہے کہ تم بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھ رہے ہو کیا وجہ ہے کہ تم غریبی کو امیری سے بہتر سمجھ رہے ہو کیا وجہ ہے کہ تمہارے نزدیک صحت سے بیماری بہتر ہے تو جابر کہتا ہے مولا اس لیے یہ جب جوانی ہوتی ہے تو بہکنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو خدا یاد آجاتا ہے مولا جب صحت و تندرستی ہوتی ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں جب بیماری آتی ہے خدا یاد آجاتا ہے کہہ مولا اس لیے مجھے غریبی امیری سے بہتر محسوس ہوتی ہے کہ جب امیری ہوتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے جب غریبی آتی ہے تو پھر اللہ یاد آجاتا ہے جب یہاں تک کلام پہنچا تو جابر امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں مولا آپ بتائیے کہ آپ ایمان کی کس بلندی پہ ہوتے ہیں امام علیہ السلام نے کہا جابر سنو سب سے پہلا جو تمہارے ایمان میں نقص ہے وہ یہ کہ تم نے اپنے حالات کا فیصلہ خود ہی کر لیا ہے کہ جابر یہ تم اپنے کلام میں بار بار یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں غریبی کو بہتر سمجھتا ہوں میں بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں میں بڑھاپے کو بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہارے ایمان میں نقص یہ ہے کہ تم نے اپنے حالات کا فیصلہ خود ہی کر لیا ہے جابر یاد رکھو جب تک یہ میں جب تک یہ آنا ہے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور جابر جو میرے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ہمارا ایمان کس بلندی پہ ہے تو سنو جابر ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ امیری بہتر نہ غریبی بہتر ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ صحت ہو یا تندرستی ہو ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ نہیں کرتے ہم اسی رضا میں راضی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا ہو ہماری مشیت وہی ہوتی ہے جو خدا کی مشیت ہو کہ جو ہمارے حق میں وہ بہتر سمجھے ہم اسی پہ راضی ہیں اگر وہ امیری کا فیصلہ کرے ہم اس پہ راضی ہیں اگر وہ غریبی کا فیصلہ کرے ہم اس کی مشیت پہ راضی ہیں اگر وہ ہمیں صحت و تندرستی دے ہم اس کی مشیت پہ راضی ہیں اگر وہ ہمیں بیماری دے ہم اس پہ راضی ہیں تو امام علیہ السلام نے جناب جابر بن عبداللہ انساری کو ایمان کی اہم باریکی سے آگہ کر کے اور تذکیہ نفس کی منازل تیہ کرنے کے لیے ایک اہم نکتہ بیان کر کے فرمایا اور جناب جابر بن عبداللہ انساری نے زعیفی کی عمر میں امام محمد باقر علیہ السلام کے آگے زانو اطلم مستح کر کے بتایا کہ یاد رکھو امامت کا بچپنا بھی صحابیت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی